دیجئے گا کل بھی میں نے نبیدن کیا تھا کہ برت کر کے یدی میاجی کی کوئی پوجہ کرتا ہے تو اس کا فلانند کنا ہو جاتا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ برت نہیں کیا تو ماں کی پوجہ نہیں کر سکتے آپ نے برت نہیں کیا ہے تو بھی عام ماں کی پوجہ کریں اس کا فلانند کنا ہے اسی گرنت میں لکھا ہے کہ نوراترہ میں اگنی درسن کرنا بہت زیادہ مہتو ہے میں آپ کو نبیدن کروں گا بہت دھیان سے سنیے گا ایک اسی پاتر میں ہونکون میں اگنی جلا کر کے اور اس میں چھوٹے چھوٹے گدی کے ٹکڑے کٹھے کیجئے گا اور گھی کے ساتھ ملا کر آوتی ڈالیے اس سے گھور گریبی کا ناس ہوگا ایسا کالکہ پران کے انترد لکھا گیا ہے پورے نوراترہ میں ہم بھی یہ ہے کام کرتے ہیں گدی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گدی جانت ناریل گولے کی اس کے تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر کے اور اسے آپ گھی میں ڈگو کر کے اور آگنی میں آپ نبان منطر کے دوارہ جلائیں اوم ایم حریم کلیم چامنڈائی بچھائی اوم ایم حریم کلیم چامنڈائی بچھائی اسی سمیں آپ دیکھو گے اب یہ آنے والی ہے دیوالی یہ دیوالی بھی آپ کی کتنی عدوت ہوگی اپنے آمی آپ کر کے دیکھئے میں کوئی بھی بات اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے لیے نہیں ساست سمیں د دیکھو ابھی بھی میں تمہیں کچھ باتیں سنا رہا ہوں ایک بار دکھائیے میرے سامنے یہ سریمت دیوی بھاوت رکھا ہوا ہے کوئی بات جب بھائی صاحب جب کوئی بات گرنت سے کہی جاتی ہے تو وہ ہے بات بہت زیادہ پروحاب سالی ہوتی ہے یہ سریمت دیوی بھاوت کا پردم کھنڈ ہے اور اسی میں سے یہ میں کچھ مہیا جی کی پوجن کی کچھ باتیں میں آپ کے بیچ میں کر رہا ہوں آپ میری بات پر بشواس نہ کیجئے لیکن بھگوان بیاس نے اپنی کلم سے جو لکھا ہے اس کے اوپر آپ بسواس کر لیجئے مجھے تو کبھی کبھی ہے لگتا ہے پتہ نہیں میں آپ کو کیا نہ دے دوں پر میرے پاس کچھ ہے نہیں کروں تو کروں کیا نہیں تو ہے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا نہ دے دوں میں نے ردراکچ کی مہمہ مہتم میں پڑا اتنی کوسس کری بہار نیپال سے ردراکچ مانگائے گئے پہلی بار تلسی و ناسرم دو مکی چار مکی چھ مکی ردراکچ پہلی بار دے رہا ہے اور تو تین مکی پانچ مکی سات مکی تو پہلے دی ہے لیکن یہ بیبستہ کی ہے میں کہوں گا پورے دیس میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں ایک بات جبل پر سنسکاروں کی راجدھانی آئیے اور آپ جو سہو کر رہے ہیں اس کا پرشاد لے کر کے جائیے بہت آنمد آ جائے گا بھلی آپ گلے میں نہ پہنے ان کو آپ پوجا میں بھی آپ رکھیں گے تو بھی یہ ہے اپنے آپ میں بہت ہی زیادہ پروباب سالی ہے میسیج میں لکھے آ رہا ہے آپ آج بہت کم ہیں بلکل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھوڑی آواج بڑھا دیں ستسنگ کے یوٹیوب پر کئی کافی میسی جائے ہیں تو تو یہ ہے آپ بڑی عدود بات ہے اور یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ گواری گھاٹکیں ہیں میں پہلے چل کر کے آیا ہے یہ تب کی ان تصویروں کا آپ یہ ہے درسن کر رہے ہیں اور آج پانچ بجے فیس بک پر جھڑ کر کے ان تصویروں کا آپ درسن جرور کیجئے گا اور یہ ہے کارکم میہ جی کی ہی پریڑاں سے ہو رہا ہے نہیں تو دنیا دیس بہت بڑا ہے کارکم جبل پر میں ہی کیوں ہم لوگ مانرمدہ کے بھگت ہیں اور گوتیر ترسی تپوون گوسالا منڈلا والی گوسالا تو بالکل نرمدہ میہ کے کنارے پر ہی بسی ہوئی ہے اور اس کارکم کے دورا ہی کتنا اچھا میسے چل کر کے جائے گا ماں نرمدہ میہ کے بارے میں آپ سمجھیں بھیڑا گھاٹ کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور بہت جلدی ماں نرمدہ کی پرکمہ کرانے کے لیے بھی میہ جی کی کرپا سے ہم آپ کو لے کر کے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ تیاری رکھئے گا بہت جلدی میں ڈیٹ ایناؤنس کر رہا ہوں اور وہ ڈیٹ یہیں سے سی کارکم سے ایناؤنس کروں گا سمپون آئیوجن گوہ ماتا کے لیے یدی جبل پر والے لوگ مجھے سن پا رہے ہیں آپ کے پاس دھنکی کوئی کمی نہیں ہے یہ اگر تو ہنائی ہے لیکن ہم گوہ ماتا کے لیے آپ سے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں کیونکہ گوشالا کے دھنکی آوزکتہ پڑ رہی ہے بہت بڑا کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ گوہ ماتا کا پرشاہ دیجئے بیاس پیٹ تک آنے کا سواق پرابت ہوگا اور بڑھ چڑھ کر کے سیوگ کیجئے پورے نغر میں گیارہ ہزار روپے کا سیوگ جو کہ آئیوجن کے لیے ہم گئیہ مئیہ کا ایک روپیہ بھی سے یگ میں نہیں لگائیں ایک روپیہ بھی نہیں اس میں لگائیں گے جو گوہ ماتا کے لیے سیوگ ہوگا وہ گوہ ماتا کے لیے جو یگ کے مادم سے ہم گیارہ ہزار کے اور کیاون سو روپے کے جو مہمبر بنا رہے ہیں سیوگی ججمان بنا رہے ہیں اور ایک دن کے لیے کس سو روپے کا سیوگ لے رہے ہیں اور آپ سے لے رہے ہیں سامگری اور گھی کے لیے اور اسی پینشے کے دوارہ اس یگ کے خرچوں کو پورا کیا جائے